بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈکشن پروگرام کے دوران سبجیکٹ ایکسپرٹ اور آئیٹی ایکسپرٹ کی ایک اہم جمعیداری یہ ہے کہ انہوں نے اسائیمنٹ مارکس کی انٹری کرنی ہے ایک آن لائن پینل میں تو اس آن لائن پینل کو ایکسس کرنے کے لیے یو آرل ہے انڈکشن.kpese.gov.pk اس کو جب آپ براؤزر میں ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس لاغن کا پیج کھل جائے گا آپ کو پہلے سے ہی یوزر نیم اور پاسورڈ دیا جائے گا ابھی میں اس میں ایک یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرتا ہوں یہ یوزر نیم یا تو پرائیمری کے لیے ہوگا یا سیکنڈری کے لیے اب جو سبجیکٹ ایکسپرٹ پرائیمری کے سینٹر میں ہوگا وہ پرائیمری کو چوز کرے گا اور جو سیکنڈری کے سینٹر میں ہوگا وہ سیکنڈری کو چوز کرے گا ابھی میں پرائیمری کو چوز کر رہا اس کو چوز کرنے کے بعد سائن ان پر کلکھ کریں تو آپ میں نیم宮 میں چلے جائیں گے یہاں پہ آپ نے مین نیویگیشن پر کلک کرنا ہوگا مین نیویگیشن پر کلک کرنے کے بعد سائٹ پہ مینو جو آرہا ہے اس میں اسائیمنٹ ریزلٹ پر کلک کرنا ہوگا سبجکٹ ایکسپرٹ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جب وہ اسائیمنٹ کو چیک کر لیں تو پھر انہیں ایک ایوارڈ لسٹ بنانا ہوگا اس ایوارڈ لسٹ کو یا تو وہ آئیٹی ایکسپرٹ کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اسائیمنٹ کی مارکس کی انٹریز پینل میں کریں اور آیا وہ خود بھی کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے سبجکٹ مینیو میں ایک سبجکٹ کو چوز کرنا پڑے گا فور اگزامپل سائنس کے سبجکٹ کے اسائیمنٹ نمبر تھری کی انٹری کرنی ہے تو آپ نے پہلے سبجکٹ کو چوز کرنا ہوگا اس کے بعد اسائیمنٹ نمبر کو چوز کرنا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ سرچ پر کلک کریں گے آپ کے پاس آپ کے ٹرینیز کا نام آ جائے گا تو اب ان نام کے اگینس جو ہے آپ نے انٹری کرنی ہوگی اب سلیم خان ہے اس کی سب سے پہلے سبمشن ڈیٹ انٹر کرنا ہوگا اس نے let's suppose 21 تاریخ کو جو ہے اسائیمنٹ سبمیٹ کیا تھا اور اس کے مارکس تھے ایٹ یہ لکھنے کے بعد آپ نے سیف پہ کلک کرنا ہے سیف پہ جب آپ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ ایک آپشن آئے گا جس پہ لکھا ہوگا انڈکشن are you sure to submit the marks آپ نے ok کرنا ہے اسی طرح یہاں پہ سلیمان ہے اس کے marks کی انٹری کرنی ہے تو یہاں پہ اس کے marks پہلے میں ڈیٹ ڈال دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس کے marks اور اس کے بعد save پہ کلک کرنا ہے اور یہ option آئے گا اس کو ok کرنا ہے تو اس طرح آپ جو ہے اسائیمنٹ کے marks کی انٹری online panel میں کر سکتے ہیں شکریہ